السلام علیکم کیا ہائے لیں کیسے ہیں آپ سب امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے میں بھی بلکل ٹھیک ہوں الحمدللہ اور آج کا vlog سٹارٹ کرتے ہیں جو کہ میرا سیکنڈ vlog ہے ایکسائٹیڈ ہوں شیئر کر کے کہ آج ہم لوگ بہت ہی مزے کی جگہ پر جا رہے ہیں جانے کے لیے ویڈیو کو آپ نے ان تک دیکھنا ہے ویڈیو کو لائک کرنا ہے سبسکرائب کرنا ہے اور کومنٹ بھی کرنا ہے کومنٹس اور آپ کی جو لائکس ہیں اور آپ کی سبسکرائبشنز ہیں وہ ہی مجھے موٹیویٹ کریں گی کہ میں مجھے اچھے اچھی ویڈیوز آپ لوگ کے لئے الانس رکھوں یہاں پہ ہم لوگ آئے تھے یہاں پہ ہم لوگوں نے کار کو ساف کیا تھا اس کی ویکیومنگ کی تھی اور باہر سے بھی اس کو ساف کروایا تھا یہاں پہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ جب بھی ہم لوگ کسی لانگ ڈریف پر جائیں تو اپنی کار کی سرویس کروا لیں اور اس کے علاوہ اس کو اچھے سے واش کروا لیں اندر سے بھی باہر سے بھی بکرز آپ کو پتہ ہے جب بچے گاری میں بیٹھے ہوتے ہیں تو وہ اندر کتنا زیادہ میس کرتے ہیں کار کلیننگ سرویس سٹیشنز بنے ہوئے ہیں جہاں پہ آپ لوگ جا کے اپنی گاری کو ویکیوم کر سکتے ہیں اور اس کے بعد اس کو سٹیم کلین کر سکتے ہیں تو جب سٹیم کلیننگ فنش ہوتی ہے تو اس کے بعد دن اندر یہاں پہ فریشنر کی مشین بھی لگائی ہوئے ہیں جہاں پہ ڈیفرنٹ قسم کے فلیورز ہیں اور آپ اس کے اندر سٹیم کلیننگ بھی کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ ویکیومنگ بھی کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ اندر نے یہاں پہ ڈیفرنٹ قسم کے سیکشنز بنائے ہوئے ہیں سرویس سٹیشن کے اندر ہی جہاں پہ آٹومیٹک کار کلیننگ بھی ہے اور مینول بھی ہے مینول میں بھی انہیں اسی قسم کی مشینیں لگائی ہوئے ہیں اور آپ اس کے اندر اسی طرح کوائن ڈال کر کاری کو باہر سے واش کر سکتے ہیں اور اس کے بعد اس کے پر جل لگا سکتے ہیں اور جس طرح بھی آپ کی مرضی ہو اور آٹومیٹک میں تو آپ کو پتہ ہے پھر مشین خود ہی آپ کی کار کی کلیننگ کرتے گی آپ نے بس سٹارٹنگ کر دنی ہے اور پھر اس کے بعد آپ کی کار آٹومیٹکلی واش بھی ہو جائے گی اور ڈرائی بھی ہو جائے گی and that's it نورملی جو ہے وہ کار کی مینویلی ہی کلیننگ کرتے تھے اس کو واش بھی کرتے تھے but کیونکہ اب ہمیں تھوڑی سی جلدی تھے اور ہم لوگوں کو نکلنا تھا لانگ ڈرائیف کے لیے تو ہم نے سجا کیوں نہ آج ہم آٹومیٹک ہیں تاکہ فٹا فٹ سے ہم لوگ یہاں سے فری ہوں اور ہم لوگ جلدی سے نکلے ہوں لانگ ڈرائیف کے لیے ویڈیو اپلوڈ کرنے کے بعد میں نے نوٹیس کیا کہ میرے کافی سارے نیو سبسکرائبرز جو ہیں وہ آئے ہیں میرے چینل پر تو thank you so much for subscribing to my channel اور ساتھ میں آپ لوگوں کو اگر پتہ نہیں ہے تو میں اس ویڈیو میں دوبارہ سے ریپیٹ کر دیتی ہوں کہ ہم لوگ after 6 years in Australia move کر رہے ہیں to China بہت جل کیونکہ ہمارا ویزا تقریبا I think 3 or 4 days میں بس پہنچنے والا ہے so میرے جو نیکس ویڈیوز ہوں گی جو بھی میں اپلوڈ کروں گی وہ فائنلی چائنہ کی ہوں گی اور میرا بالکل وہاں پہ new experience ہے hopefully آپ میں سے بہت سارے لوگوں کا بھی بہت new experience ہوگا vlogs کے علاوہ as a mom of two میں اپنی lifestyle vlogs بھی آپ لوگ کے ساتھ لازمی شیئر کروں گی especially بچوں کی schooling lifestyle کیسا ہوتا ہے اور living کیسی ہے اور کس طرح پہ ہم لوگ جا کے رہتے ہیں اور ہم لوگ اپنے groceries کیسے manage کرتے ہیں ہم لوگ پلیس پہ جاتے ہیں تو آپ کے پاس بہت سارے questions ہوتے ہیں جن کا جواب آپ کو حضر جیسے نہیں ملتا for example آپ جس طرح سے میرے چینل کو بہت زیادہ search out کیا youtube پہ, ڈک ٹاک پہ جہاں جہاں پہ میں search کر سکتی تھی but i think اتنی information اس کے بارے میں مجھے نہیں ملی تو میں سے چاہتے کہ کیوں نہ اس پہ بھی ایک content بنایا جائے جس میرے لوگوں کی help ہو سکے بات یہ کہ آپ نئی جگہ پہ جاتے ہیں تو آپ کے ذہن میں بہت سارے questions ہوتے ہیں but ان کو answer کرنے والا کوئی نہیں ہوتا تو جیسے دیسے میرے questions کے answer میں دیفنیٹلی آپ کے ساتھ شیئر کروں کی آپ لوگوں نے صرف میرے چینل کو سبسکرائب کرنے اور میرے انسٹیگرام کو فالو کرنے تاکہ آپ لوگ connect to try سکے car wash اور یہ بالکل automatic system تھا front سے back سے ہر طرف سے car automatically wash ہوئی اس کے بعد dry ہوئی موسیقی 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 ہم لوگ نے میرے پی ڈرس ڈالا دیکھنے کے لیے کہ یہاں سے ڈشکہ کا ڈیسٹنس کتنا تو اٹھو شوئی 4 آورز 3 مینٹس تو ہم نے راستے میں ایک سٹاپ لگایا بنجوز پہ وہاں سے ہم لوگوں نے کوفی دی اور کچھ ناشتے کے لیے بکرس ارلی مورننگ کا ٹائم تھا تو سچھا car wash کے بعد کیوں نہ breakfast کر لیا جائے کوفی I usually have flight fight with me but آپ لوگوں کو کونسی کافی پسند ہے آپ لوگ کومنٹس میں بتائیں گے ضرور میں نے کافی سرے کیوبز بنائے تھے جب ہم راستے میں جا رہے تھے اور جب آپ پہنچ جاتے ہیں تاکہ آپ لوگ ڈیفرن کیسیم کی ویوز دیکھ سکیں اور جو لوگ پہلے جا چکے ہیں ان لوگوں کو پتہ چل گیا ہوگا کہ ہم لوگ کہاں جا رہے ہیں اور جن لوگ کو نہیں پتہ چلا وہ ویڈیو کو لازت تک دیکھیں اور جا رہے ہم لوگ کہاں پہ گئے تھے در آج بہت اچھا تھا سنی ویڈر تھا کلاوڈی بھی تھا تو اگر رینی گوڑی ہوتی یا پھر ویڈی ہوتا تو شاید اتنی زیادہ لانگ ڈرائف نہیں ہو سکتی تھی بات لانگ ڈرائف نہیں ہو سکتی تھی لانگ ڈرائف نہیں ہو سکتی موسیقی ہے موسیقی ہے موسیقی ہے کل بgenommen موسیقی 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 اس کے بعد سائٹس پہ ڈوینڈری تھی اور اس کے بعد ہم نے ایک پہاڑ کے پاس آتے ہیں جس کو ہم نے ڈرائیف کر کے ٹاپ پہ جاتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ چھاروں سائٹس پہ جو ہے وہ پہاڑ ہے اور جنگل ہے اور اس کی ترمیان میں میڈ میں انہوں نے بلکل ایک کروی روڈ بنایا رہا ہے سو بیسیکلی ہم پہاڑ کے اوپر ہی جا رہے ہیں تو بلکل پہاڑ کے ٹاپ کے اوپر ہونے وہ جگہ بنائی ہوئی ہے کہ آپ ڈرائیف کر کے بلکل ٹاپ پہ جائیں گے اور آپ کو بلکل فیل نہیں ہوگا کیونکہ جب ہم لوگ پہنچے تھے تو ہم لوگ کو خود یقین ہی آرہا تھا کہ یہ بلکل ہم ٹاپ کے اوپر ہیں انہوں نے ایسی جگہ بنائی ہوئی ہے سو ہم لوگ یہاں پہ پہنچ چکے تھے اور یہ ان کی مین انٹرنس ہے پہنچ جاتے ہیں تو آپ لوگوں نے کارز کو پیچھے پارکنگ میں بار کرتے ہیں اور اس کے لئے آپ لوگوں کو پاس لینا پڑتا ہے تو فری پارکنگ نہیں ہے پارکنگ پیڈ ہے اس کے علاوہ اگر آپ لوگوں نے ان کی بس کی سرویس لینی ہے جو آپ کو سارا ٹور کرواتی ہے اس کی ٹوئنٹی ٹو ڈالر پر پرسن ٹکٹ ہے بچ اگر آپ کے پاس جو ہے وہ پاس ہے یا پھر کسی ایک فرنڈ نے آپ کے لیا ہوئے تو آپ لوگ تو جس طریقے سے ہم لوگ ٹوٹل چار لوگ تھے اور ہمیں سے ایک کے پاس پاس تھا تو ہم لوگوں نے اسے ٹوٹی سیکس ڈالر میں اپگریڈ کروایا اور اس کے پاس ہم لوگ نے اپنا ٹو اور اپنے پارکنگ دونوں انکلوڈ کروایا یہاں پہ بس نے ہمیں دو یا تین دیسٹینیشنز جو راستے میں آتی تھی ان کا ٹور کروایا اور وہ باقیدہ ہر چیز کو بتا رہا تھا کہ آپ کے لیفت سائید پہ یہ والے ماؤنٹینز ہیں اور آپ کے لیفت سائید پہ یہ والی دیسٹینیشن ہے سو یہ ایک بہت بیٹیفل جگہ ہے اور اگر آپ لوگ گیس کر چکے ہیں تو یس جو کہ تسمانیہ میں ایک بہت پاپولر پلیس ہے تو بیسیکلی یہ ایک لوک آؤٹ ہے جہاں پہ دمیان میں آپ کے پاس چھیل ہوتی ہے اور ساری سائٹس جو ہیں وہ اس کی ماؤنٹینز نے کور کی بھی ہوتی ہیں یہ بہت کل پہار کے ٹوپ کے پر ہے تو اگر کبھی آپ لوگ تسمانی ہیں تو اس جگہ کو ضرور وزید کریں بیکنز اس جگہ کو ضرور وزید کریں بیکنز اس جگہ کو ضرور وزید کریں تو جس بس نے ہمیں ابھی دروپ کیا ہے وہ رون تھے یا فور ٹائمز اس جگہ پر آتی ہے لوگوں کو پک اینڈ راپ دیتی ہے تو یہاں پہ لوگ آ کر ڈیفرنٹ قسم کی واکس کرتے ہیں کچھ لوگ جو ہے وہ فورٹی منٹس کی واک کرتے ہیں جو کہ اوپر ماؤنٹینز پہ ہوتی ہے کچھ لوگ یہاں پہ 10 منٹس کی واک کرتے ہیں کچھ لوگ 20 منٹس کی واک کرتے ہیں تو جتنی زیادہ دیر تک آپ واک کریں گے اتنی زیادہ جگہ کو آپ لوگ ایکسپلور کر سکیں گے پر ہم لوگ کیونکہ بچوں کے ساتھ تھے پرائم بھی میں ساتھ لے کر آئی تھی تو ہم لوگ انہیں شورٹس واک جو ہے وہ پرائفر کی تھی جو کہ فرس لوک آؤٹ آتا ہے یہاں سے اراؤنڈ 15 منٹس کی واک پر تو یہ بریج راستے میں آتا تھا جہاں پہ ہم لوگوں نے بلاک ٹراؤٹ دیکھی تھی تو بہت ساری تھی یہاں پہ دونوں سائٹس پہ تو بیسکلی جو ٹراؤٹ ہوتی ہے وہ پانی کے فلو سے اپوزیٹ سویم کرتی ہے اور اٹس کائنڈ او ویڈی ٹرکی کہ پانی کس طرف کو جا رہا ہے اور وہ بلکل اپوزیٹ لے سویم کر رہی ہے اور بلکل مطلب سلو نہیں ہوتی وہ بہت فاسٹ ہوتی ہے تو ہم لوگوں کو بڑا فیسنیٹنگ لگا کہ بڑی علیہ السلام کی قدرت ہے کہ یہ ایک مچھلی پانی کے فلو سے اپوزیٹ چل رہی ہے سو ہم لوگوں نے اس پریچ کو کروس کیا تو اس کے بعد ہمیں یہ چھیل کا لکاؤٹ آیا جو کہ کہتے ہیں جی کہ ونٹر میں یہ جگہ ساری سنو میں کورڈ ہوتی ہے اسپیشلی یہ جو چھیل بنی ہوئی یہ فریز ہوتی ہے اور لوگ بقیدہ اس کے اوپر چل رہے ہوتے ہیں تو ہم لوگ ونٹر میں ہی آئے ہیں اور ہم لوگ سنو ہی دیکھنے آئے تھے بٹ انفرچنیٹلی آج یہاں پہ سنو نہیں ہے تو یہ خواست پیٹ لگ ہوا ہے بٹ اب ہم لوگ بلکل ٹاپ پہ آگئے تھے ووک کر کے جہاں سے اس کا جو مین لوک آؤٹ نظر آتا ہے پریٹل ماؤنٹین کا تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ درمیان میں ایک چھیل بنی ہوئی ہے اور سرکل میں اس کے ماؤنٹینز ہیں تو جہاں تک آپ کی نظر جاتی ہیں وہاں تک سارے کے سارے ماؤنٹینز ہوں گے اور یہ سارے کے سنو میں کورڈ ہوتے ہیں تو یہ کافی ایڈونچرز جگہ ہے ان لوگ کی سپیشل ریجن کو ہائیکنگ اور لانگ ورکس کا بہت چاک ہے تو ہم لوگ اپنی 15 منٹس کی ورک کے بعد واپس آ جو گئے تھے اپنے بس ٹاپ پہ جہاں سے بس ہمیں پک کرنے ہوئے اور ساتھ ہی ہونے والے تھا لنچ ٹائم اور ہم لوگ اپنے لنچ اپنے ساتھ لے کر آئے تھے ساتھ میں گیس ٹوف تھا اور کیمپنگ اور سٹوہ ہوتا ہے تو یہاں پہ وہ بہت پاپلی ہے بکا ہمیں پہ کیمپنگ بہت زیادہ کرتے ہیں تو یہ ساتھ بہت زیادہ ہوتے ہیں تو آج کا لانچ ٹوہ ہے وہ بیانی تھا اور تو ہمارا بھی کہاں بھی investigator بھیئیو لانچی بھی اور بھی کہ بیانی میری فرن نے کہاں ہے جو کہ بہت مجھے تھی اس کے بعد ہم لوگ چل رہے تھے ہوں بات واپس بکا ہمارا ایک دن کا ٹوپ تھا اور اگر آپ لوگ ہو بات رہتے ہیں تو آپ لوگ ایک دن کا ٹرپ رکھت ریڈر مانٹین وزید کر سکتے ہیں اور یہاں پہ آپ تب ہی آئیں جب یہاں پہ سنو فالنگ ہوئی ویوی ہو بیکاس تب اس کا فیو بلکل چینج ہو جاتا ہے اور یہ اور بیٹیفل لگتی ہے تو اگر آپ لوگوں کو میرے آج کا ولوگ پسند آئے ہو تو آپ لوگوں نے فٹا فٹی میرے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے میری فیچر ولوگز کو دیکھنے کے لئے ساتھ میں آپ لوگوں نے لائک کا بٹن ٹرس کرنا ہے اور کومنٹ کر کے بتا رہے ہیں کہ آپ لوگ کے اس جگہ میں سب سے اچھا کیا لگا ساتھ ہی فٹا فٹ سے میرے انسٹرگرام اور میرے ایڈرکٹرک اکاؤنٹ کو بھی فالو کر لیں اور ہوبارت پہنچتے ہیں ہم لوگوں کا ہوگی تھا دینر ٹائم تو ہم لوگوں نے سوچا کہ کیوں نہ ہوبارت سے بھی دی جائے جائے سواہ کرسٹرون ملیشن کسین اور یہ جگہ بہت سا بدستہ ہے تو ہم لوگ نے یہاں پہ ان کی موسٹ فیمیس سوڈی کی تھی بی فرینگ دیں ساتھ میں سوپ آٹھے کیا تھا اور ساتھ میں نوڈلز تھے پچھوں کی بھی فائٹ چکن اور سپرنگ روز تھے آپ لوگوں مجھے فٹا فٹ سے کومنٹ کر کے بتائیں کہ آپ لوگوں کا ملیشن کسین کیسے لگتی ہے اور کسی لگتی ہے اور کسی لگتی ہے تو ہم ملیں گے اپنے نیکس فلوگ میں تو stay tuned and take care and Allah حافظ اللہ حافظ موسیقی